انڈی گڑ بندن اور دوسرے وپکش والے تو ووٹوں کے چکر میں آرکشن کے مدے کو ہوا دے ہی رہے کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں جو ایکسٹرا پیٹرول ڈالنے میں جھٹے ہیں ان میں سے ایک نام راکیش ٹکیت کا ہے راکیش ٹکیت کسان آندولن کا حصہ تھے آندولن کا نام سنتے ہی ٹکیت صاحب کو تو الگ جوش آ جاتا ہے جوش جوش میں وہ تختہ پلٹ جیسی خطرناک باتیں کرنے لگتے ہیں راکیش ٹکیت نے بھارت میں بانگلہ دیش جیسے حالات ہونے کی بات گئے ایک انٹرویو میں راکیش ٹکیت نے کہا کہ بانگلہ دیش میں پندرہ سال سے جو آدمی ستتہ میں تھا وپکش نیتہ سب جیل میں تھے اب وہ سارے بند ہیں جو ستتہ میں تھے انہیں بھاگنے کہاں دیا راکیش ٹکیت نے کہا کہ یہی حال دیش میں بھی ہوگا یہ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملیں گے اور جنتہ بہت گصے میں یہ تو اس دن یعنی 26 جنوری 2021 جب ٹریکٹر لے کر دلی گئے تھے تو انہیں بھاکا دیا کہ لال کلے پر چلے جا اگر یہ اس دن ہی سنسد کی طرف رکھ کر دیتے تو اس دن 25 لاکھ آدمی تھے یہ سارا کا سارا کام اسی دن نپڑ جاتا کیس راکیش ٹکیت نے کہا کہ یہ نپڑے گا چوک رہ گئی تھوڑی سی اب تیاری ہے جنتہ کی ایک بڑا آندولن ہوگا ضرور یہ کچھ کریں ہم تیار بیٹھے یعنی راکیش ٹکیت ساف ساف تکتہ پلٹ کی دھمکی دے رہے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسان ٹریکٹر لے کر سنسد پہنچ جاتے تو موڈی سرکار کا تکتہ پلٹ ہو جاتا اسی دن بانگلہ دیش والا کام ہو جاتا آپ اسی بیان سے سمجھ سکتے ہیں کہ موڈی ویروڈی ایکو سسٹم کس طرح کی سازش میں جھٹا ہوا ہے ان کے دماغ میں کس طرح کی پلیننگ چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب لوگ بھرے بیٹھے ہیں کہ اسی موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب جنتہ کی گصہ کا بہانہ بنا کر ناریندر موڈی کو کورسی سے اتارا جائے راکیش ٹکیت کے بیان پر ویباد ہوا تو وہ صفائی دینے آئے کہنے لگے کہ دیش تو آندولن سے ہی بچے گا راکیش ٹکیت نے کہا کہ جس دیش میں تانہ شاہی ہو جاتی ہے وہاں بانگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہو سنیے ایک بار انکو جو سنگٹھن بھارت بند کر رہا ہے میں ہمارا یہ سکسٹر ہونا چاہیے دیش میں آندولن اور آندولن کاری مجبورت رہنا چاہیے اب اپنے پائیدان پر کھڑے رہیں گے تو یہ دیش بچے گا یہ دیش آندولن سے ہی بچے گا اور کسی چیچے نہیں بچے خبریں چلی گئے آپ نے میرے کہہ دیا کہ جنی میں سلسل بہن میں ٹریکٹر لے کے چلے جاتے بانگلہ دیش سے اس کی راکیش ٹکیٹ سازش بتا دیتے ہیں ایک انٹرویو میں جب راکیش ٹکیٹ سے کولکتہ کیس پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ریپ اور ہتیا ہوئی ریپ اور ہتیا کا کیس درج ان کے اوپر ہو گیا ہے لیکن پورے دیش میں یہ ہائلائٹ کرنا کیا سرکار کو بدنام کرنے کی سازش ہے یعنی بنگال میں کوئی آندولن ہو تو براکیش ٹکیٹ کے لیے سازش ہو جاتی ہے اور نریندر موڈی کے خلاف آندولن سے دیش چلے گا بتاتے ہیں جب ان سے اس بیان پر بھی سفائی مانگی گئی کولکتہ والے بیان پر تو سنیے کیا کہہ گٹنا ہوئی ہے دکھن گٹنا ہے اس کے خلاف کار رہا ہوئی ہو خبرے چپنی کیا آپ کے رہے ہیں پروپگنڈا چلنا اگر پڑکچی سکتا ہے گٹنا تو ہوئی پروپگنڈا کائسے ہو جائے گا گٹنا گٹنا ہوئی ہے پروپگنڈا کیسے ہو جائے گا گٹنا گٹی ہے دیش میں کانون ہے سومیدان ہے دھارائے ہیں ان کے خلاف کار رہا ہوئی ہو لیکن ایک گھٹنا کو پورا ہائلائٹ کر کے دکھانا کیا منیپور کی گھٹنا بھی دکھائی جو اور گھٹنا یہ ہوئی کیا ان سب گھٹنوں کو دکھا جا رہا اس سے یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ بپکس کی سرکار ہے کیسے سرکار بھارت سرکار اس کو پکڑ کریں وہ کیسے اس کو بدنام کریں بنگال کی گھٹنا ان کو بدنام کرنے کی سازش لکھتی اچھا ان لوگوں کا ایک نیا طریقہ ہے کچھ بھی بولیے تو اس میں منیپور لے آتے ہیں بہت جب منیپور کی گھٹنا آئی تھی تو دیش بھر کے میڈیا چینلز میں منیپور ہی چلا تھا تب کسی نے بنگال کی بات نہیں کی اور آج جب بنگال پہ سوال اٹھ رہے ہیں تو بنگال ہی چلے گا ہر چیز میں منیپور جواب نہیں ہے کیونکہ ان کو بنگال کو ڈیفنڈ کرنا ہے تب منیپور لے کر آتے ہیں جب بنگال کی بات آئی تو راکیش ٹھیک ہے سمیدان قانون سب یاد دیلان لگے لیکن نریندر موڈی کی بات آتی ہے تو چنیوئی سرکار کے تختہ پلٹ کی بات کرتے ہیں تب ان کو سمیدان یاد نہیں آتے لیکن ان کو بنگال یاد آئے نہ آئے ہمیں بنگال یاد